اسلام علیکم ویڈیوز ویلکم بیٹر شنل میں آج آیا وہاں درہ کابل کے کنارے پھر سے ایک اور ٹھوڑی سی مختلف جگہ پہ میں نے کہا جا رہا دیکھ لوں یہاں پہ یہ کافی ٹھیک تھاک پیسے پانی سے تباہ کاری ہوئی ہے یہاں پہ یہ پرانی ایک لفٹ چلتی تھی جو کہ پھر ختم ہو گئی وہ پار جاتی تھی جو پار والا کا ابھی میں خود بھی سوچ رہا ہوں ویسے اس میں سے واپس آ رہی ہے دیکھیں نیا ان کا ایک کنٹرول ٹاور وہ بنا ہوا ہے اور ایک یہاں سے بنا ہوا ہے میں نے کہا چلے میں بھی اس میں آج رائیڈ لیتا ہوں کیسی ہے توڑی سکیری بھی لگ رہی ہے ساتھ ساتھ مزہ بھی آئے گا دیکھیں یہ آ رہی ہے دیکھیں دیکھیں bombardہ میں ڑس راڈے لگائے میں یہ دیکھیں 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 پہنچ گا آئیں بڑی مدے کی چیز ہے یہ ساراں اس میں سے بائک پیل کے آئے کے جا رہے ہیں یہ یہ ہے میں بھی جاتا ہوں اس میں بے سارا باپی بالمصور مرید پیل کر لیں نے کہا گیا بیٹھ کی دیکھتا ہوں پارز جاتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ ٹوٹل ٹریول کرتی ہے ون سائٹ دیکھتے ہیں چلیں اس میں بیٹھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اس کو پانی کے اوپر سے کیسے جاتی ہے یہ ہے اس کی انٹرنس یہ اب چل رہی ہے جو ویل میں اس کو لے کے جا رہا ہے وہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے جو واپس آئی یہاں پہ تو بیٹھ رہے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں یہاں سے یہ جا رہی ہے اور یہ چل رہا ہے اس کو بیٹھ سی جاتے ہیں ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں رائیڈ لیتے ہیں ہماری تو رائیڈ ہے ان لوگ کی تو کمیوٹ ہے اچھا یہ نشانی باندھی ہے یہ نشانی آگئی ہے یہ 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 اٹ مینز کے لیفٹ وہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے تو یہ لیفٹ کے اپر سائٹ پہ چل رہی ہوتی ہے لیٹھ سی ہم بھی دیکھتے ہیں بہت سے دیکھتے ہیں کیا سفان ہے ہاں جی بیٹھ گئے ہیں اور یہ جی لیٹھ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ بڑے مدھے کی رائیڈ ہے ایکسسائیٹمنٹ یہ ادھر سے سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں سائیکل بائک لوگ جو نارمل چیزیں لے جاتے ہیں یہ بہت سے سٹارٹ ہو گئی ہے یہ جا رہی ہے ادھر سے اس کی بڑی سپیڈ بھی ہے ہوا بھی ساتھ ساتھ بڑی تیز لگ رہی ہے یہ چل رہی ہے درمیان میں آگے بلکل پانی ہے پانی یہ جو جزیرہ کی جنگل ٹائپ دیکھ رہا ہے یہ سارا چپا ہوا تھا پانی میں یہ سارا چپا ہوا تھا پانی میں ٹوبی بھی لی یہ اب پار ہم آگے ہیں نوشیرہ سے جیٹی روڈ کی طرف سے دوسری سائیٹ پہ آگے ہیں اور بڑی مزی کی رائیڈ چل رہی ہے یہ اس کا دوسری سائیٹ ہے ٹاور جو کنٹرولنگ ہے وہ ہم ادھر سے آ رہے ہیں وہ ادھر سے آ رہے ہیں یہ تقریباً املاف ہو جائے ہیں اور یہ جی اب اس کا ہو جائے گا ہے پس تاب پھر ہم ادھر سے آ رہے ہیں یہ جی آگے ہے اس کا سٹاپ تقریباً انہانہار پینٹ میں پہنچ جاتی ہے اچھا دیتے ہیں اس کا کرایا یہ جب ریور کے دوسری سائیٹ آتے ہیں بڑی پیاری سی بیلڈنگ ہے کوئی پرانی بیلڈنگ جس کو بھی پریزرور نہیں کیا گیا چھوڑا گیا جس حالت میں اسی حالت میں رہی ہے اور میرے خیال میں پانی یہاں تک بھی آیا ہوا تھا شاید یہ سارا بلکل اس کا خیال نہیں رکھا گیا بڑی زبردست قسم کی بیلڈنگ ہے کافی پرانی لگ رہی ہے تو کیپی گورنمنٹ کو میرے خیال میں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے بڑی بڑی آلی شان قسم کی بنی ہوئی ہے ہائٹ بھی ہے بڑا سا گیٹ اس میں کوئی جگہ بنی ہوئی ہے کوئی بیٹھنے کیلئے کی پرانے لوگ کی پیاری جگہ بنی ہوئی ہے یہ دریا کنارے یہاں پر پانی کی سپیٹ ٹھیک ٹھاک ہے بھور سے بن رہے ہیں اور وہ دور سے میں آئے ہوں ادھر سے اگر آپ کو نظر آ رہی ہے جگہ ادھر سے میں آئے ہوں یہ ساری ادھر سے آ رہی ہے یہ یہ جیٹی روڈ والی سائیڈ ہے اور یہ بیلڈنگ جو میں آپ کو دیکھائی یہ پیر سباک کا علاقہ ہے جو کلائے جاتا ہے پیر سباک یہاں میں کوئی پرانی بوٹ بھی پڑی بچے کھیل رہے ہیں اور یہ یہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں اور انجائے کرتے ہیں اس خاموشی کو مزید کی جگہ ہے سکون پیس فل بس بندہ پندرہ بیس منٹ یہاں بیٹھ کے پانی کے شور کو سنتا ہے تو اچھا لگتا ہے اور جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو میں ہر شام کوشش کرتا ہوں آدھا گھنٹہ بیس منٹ یہاں پہ ضرور رہا ہوں اس علاقے میں یا اس سائیڈ بیٹھ جائیں وہ آپ کی مرضی ہے مگر یہ کہ توڑا اچھا لگتا ہے اچھا پتھنگ نظر آ رہی پتھ نہیں آپ لوگ کو ویڈیو میں کہ نہیں پتھنگ بھی ایک اڑھ رہی ہے ساتھ ساتھ یہ میرے خواہد میں نظر آنی چاہیے یہ 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 پتھنگ ہے جو اڑا رہے ہیں کوئی بچے وہاں سے یہ گاؤں کا سارا ماحول ہے میں توڑا زوم کم کرتا ہوں یہ سارا ماحول ہے گاؤں کا پیر سبھاگ اس طرح حکیم آباد اس طرح پیر سبھاگ یہاں پہ کوئی گورنمنٹ سکول بھی ہے اور وہ بڑی پیس فل سی انوارمنٹ ہے اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ توڑا سب بیٹھتے ہیں ویڈ کرتے ہیں اور اسی لفٹ سے ہم نے واپس دوبارہ بھی جانا ہے یہ ہی واپس لے کے جائے گی 20 روپے اس نے لیا ہے 20 روپیز لیتے ہیں یہ لوگ چارج کرتے ہیں مناسب ہے ٹھیک ہے وہ تک چل پڑی ہے پھر سے اب یہ اس طرف چلی جائے گی اور لوگ اس میں بائک لے کے جاتے ہیں اور سائیکل بھی اپنی یہ ڈیلی کمیوٹ ہے ان لوگوں کی مزے کی چیز ہے کیونکہ یہاں پہ بریج ہے وہ توڑی دور ہے وہ سائیڈ پہ کافی کل میں نے ویڈیو میں دکھائی تھی اور جو مین بریج ہے جسے ہیوی ٹریفک گزرتی ہے جیٹی روڈ سے وہ تو نوشیرہ میں کینٹ میں وہ کافی دور ہے اس لیے ان لوگ کے لیے یہ کافی اچھی چیز ہے ڈیلی کمیوٹ کے لیے ان کو آسانی رہتی ہے ہاں توڑا سا ڈینجرس بھی ہے توڑا سا رسکی بھی ہو سکتا ہے میرے خیال میں یہ آپریشنز اس کی بند تھی فلٹ کے دنوں میں پندرہ بیس دن بند رہی ہے اور توڑا سا رسکی ہو سکتا ہے مجھے تو لگ رہا تھا پر اینی ہاؤ یہ ان کی ڈیلی روٹین ہے اور اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے تو اچھا ہے بسے چلیں اس پر واپس بھی جانا ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں شاید اس میں بھی ٹھوڑی ویڈیو بنا دیں اچھا میں نے یہاں پہ ابھی پندرہ بیس میں بیٹھا ہوں بڑا اچھا ہے انوارمنٹ انجوائی کیا ہے سکون ہے یہاں پہ جایا کریں ویسے ٹھوڑا سا نا اپنی روٹین لائف سے نکلنا چاہیے ہماری روٹین لائف سپیشل سٹیز میں میں اسلامباد پھنڈی رہتا ہوں بہت بورنگ بھی کہے سکتے ہیں اور دور دوپ بہت زیادہ ہماری لائف میں تو اس سے نکلنا چاہیے تین چار دن اگر آپ کی پاس چانس ہے سپیشلی جو لوگ آؤٹ سے ہیں گاؤں وغیرہ سے ان کا ضرور جانا چاہیے اپنے لوگوں سے ان ٹرچ رہنا چاہیے انوارمنٹ سے اس سے توڑا بندہ ریلیک سٹیل کرتا ہے جیسے میں کل کا ہے وہاں اچھا لگ رہا ہے تو ضرور جانا چاہیے اپنے علاقوں میں انجائے کریں اور اچھی جگہوں پہ جائے اور اس کو انجائے کریں گاؤنمنٹ کو بھی چاہیے ایسی جگہیں سپورٹس جو ہے وہ ڈیولپ کریں تو جہاں پہ ہماری جو عوام ہیں جا کے انجائے کرسکے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں پتھنگیں کائٹس اس کا بہت مزا آ رہا ہے اس کو دیکھ کے ہاں مجھے بڑا شوق ہے پتھنگوڑانے کا میں آپ کو دیکھاؤں گا انشاءاللہ کسی ویلوگ میں میں پتھنگوڑاتا بھی ہوں ابھی بھی وہاں پہ گھر میں فنڈی میں پڑھا ہوئے ڈور بھی پڑھی ہوئی اور پتھنگ بھی پڑھی ہوئی کسی در انشاءاللہ بڑھائیں گے تو میں آپ کو دیکھاؤں گا ابھی ازانو کی آواز آپ کو آ رہے ہوگی مغرب یہ ازان ہو رہی ہے میں کہیں جا کے در قریب نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ نکلتا ہوں اسی لفٹ سے واپس گھر کی طرف نکلوں گا تو ابھی نکلتے انشاءاللہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور لائک کا بٹن ڈبائیے آپ لوگ کی ضرورت ہے ہلپ ہو جاتی ہے یہ ضرور کرنا ہے